ہر آئینے سے اکس اٹھاتا چلا گیا جو مرکز نظر تھا وہ چہرہ چلا گیا سابر سقی امین ازادار کربلا وہ خوشبووں کا عبر تھا برسا چلا گیا ہندوستان کے شہر لکنوں میں ازاداری کو فروغ دینے اور مختلف موقعوں پر قوم کی سرپرستی میں شانہ بشانہ رہے مشہور و معروف علیم دین پوری دنیا میں شہر ہندوستان کے لقب سے پہچانے جانے والے خطیب الیمان سید مظفر حسین طاہر جرولی کے بڑے فرزند آلی جناب مولانا میسم قاظم جرولی کا پندرہ جون دو ہزار سترہ کو لکنوں میں انتقال ہو گیا کیوں کر کہا نہ جائے کہ آلی مقام تھا میسم تھا اس کا نام علی کا غلام تھا اس کے شرف کے واسطے کافی ہے بس یہی وہ زاکر حسین علیہ السلام تھا خطیب اہل بیت مولانا میسم قاظم جرولی کافی وقت سے بیمار تھے لیکن یہ بیماری انہیں دنیا فانی سے اتنی دور لے جائے گی یہ کسی کو بھی یقین نہ تھا مولا کائنات علی ابن عبی طالب سے مولانا کی کتنی محبت اور عقیدت تھی یہ ان کی زندگی میں لوگوں کے بیچ نمائع ہوتی رہی اور شاید ان کے عقیدے پر پروردگار نے مہر لگانے کے لیے ہی ان کی وفات کی تاریخ انیس رمضان مقرر کر دی مولانا میسم جرولی کا جنازہ جب اسپتال سے ان کے گھر لے جایا جانے لگا تو وہاں موجود لوگ زارو قطار رو رہے تھے انیس رمضان کی شام جب مولانا میسم قاظم جرولی کا جنازہ کربلا تالکٹورا میں تطفین کے لیے لے جایا جانے لگا تو اس وقت بڑی تعداد میں ازادار اور سوگوار موجود تھے نمازی جنازہ سے پہلے مولانا میسم قاظم جرولی کی روح کی تسکین کے لیے رستم نگر واقع شبیہ نجف میں مولانا آبیس جرولی صاحب نے مجلس کو خطاب کیا مولانا کی نمازی جنازہ سلطان المدارس کے پرنسپل مشہور و معروف علی مدین آلی جناب مولانا سید محمد صادق رضوی صاحب نے ادا کرائی مولانا موصوف کی روزہ فاطمہن کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا ان کے جنازے کو روزہ فاطمہن لائے گیا جہاں مولانا عباس ناصر سعید عباقاتی نے مجلس کو خطاب کیا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مولانا میسم قازم جرولی کا جنازہ کربلا تال کٹورا پہنچا جہاں انہیں اس جگہ کے پاس دفن کیا گیا جہاں پر ہر سال اکیس رمضان کو مولانا علی کا تابوت مبارک دفن کیا جاتا ہے لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو جب مولانا میسم قازم جرولی اکیس رمضان کی صبح کو لکنوں کے روزہ شبیہ نجف میں شیر خدا مولا علی ابن عبی طالب کی شہادت کی مجلس کو اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرتے تھے جس میں شامل ہونے کے لیے کثیر تعداد میں عقیدت مند موجود ہوتے تھے شیر ہندوستان خطیب الیمان سید مظفر حسین طاہر جرولی کے بڑے بیٹے کے چالیسویں کی مجلس آج لکنوں کے مشہور و معروف امام باڑے آصفی میں مناخد ہوئی اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی کافی لوگ تشریف لائے تھے ہر حال میں زمان پر رہا حق اہلِ بیت تاثیر تجھ میں آئی تھی میسم کے نام کی شاہِ نجف کا ذکر کبھی ذکرِ کربلا تُو نے وہ باتیں کی ہیں جو باتیں تھی کام کی پایا شبوں کی مجلسیں پڑھنے کا یہ صلاح کتنی حسین روزہِ حیدر میں شام تھی اور ان کی خطابت کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کوئی غیر اختلاف ہی گفتو ہوتی تھی ان کی کوئی اختلاف ہی بات نہیں کرتے تھے اور جو ان کا اخلاق تھا حسین اخلاق وہ یقینہ نمائی تھا اور حقیقی جانشہ انتے ہو خطیب علی ایمان کے مولانا میسم جرولی صاحب اپنے خاندانی اثرات اور اس کی وراست کے ساتھ ہمیشہ اہلِ بیت علیہ السلام کے حق کا دفاع کرتے رہے کیوں نہ ہوتے صاحبِ کردار میسم جرولی تھے غلامِ میسمِ تمار میسم جرولی حقِ اہلِ بیت کا ہر وقت رکھتے تھے قیال جب بھی کرتے تھے کوئی گفتار میسم جرولی کیونکہ خطیب علی ایمان سید مظفر حسین طاہر جرولی صاحب کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب تھا اور دوسرے خانواد عبقات سے جو ایک ایک رشتہ ان کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس مجمع کی ہم نے توقع کی تھی جو آیا اور وحرال سب کی محبت اور بڑا احسان سب کا شکریہ ہے مولانا میسم قاظم جرولی صاحب جو خطیب علی ایمان مولانا مظفر حسین طاہر صاحب کے جانشین اور ان کی اصل تصویر تھے بہت ہی متدین با اخلاق اور بہت ہی مخلص انسان تھے اخلاق حسنہ جو ان کی فتح میں شامل تھا جو انسان بھی ان سے ملتا تھا بغیر ان سے متاثر ہوئے نہیں رہواتا تھا مولانا میسم قاظم جرولی کے چالیس میں کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف شہروں سے عقیدت مند آئے تھے مجلس میں خصوصی طور پر شامل ہونے کے لیے بزرگ سیاستدان جناب ناراہندت تیواری اپنی علالت کے باوجود آسفی مانبارے پہنچے قدموں میں بوتراب کے جا کر ہوا غروب وہ ایک آفتاب تھا چمکہ چلا گیا ذکر ابو تراب کے ممبر اداس ہیں جو سب سے منفرد تھا وہ لہجہ چلا گیا مولانا میسم قاظم جرولی کے چالیس میں کی مجلس کو مشہور و معروف خطیب آلی جناب مولانا سید عباس عشاد نقوی صاحب نے خطاب کیا میسم جرولی صاحب قبلہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی جو آج یہاں آپ اجتماع دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مو دکھانے کے لیے چہرہ دکھانے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ چالیس میں کے مجلس ہے ان کے ورسہ کو چہرہ دکھانا ہے یہ چہرہ دکھانے والا مجمع نہیں یہ جو مجمع آیا ہے یہ وہ ہے جن کے دل میں میسم جرولی بسے ہوئے ہیں آپ کے حسن خطابت کے ہیں گل بکھرے ہوئے آپ کے حسن خطابت کے ہیں گل بکھرے ہوئے مختصر سی عمر میں کیا کہنا میسم جرولی فاطمہ کے روبرو مشکل کشا کے سامنے فاطمہ کے روبرو مشکل کشا کے سامنے خلد میں اب مجلسیں پڑھیے گا میسم جرولی موسیقی موسیقی